بسم اللہ الرحمن الرحیم بقا کی صلاحیتوں کے حوالے سے آج ہم ان صلاحیتوں کا ذکر کریں گے جن کا تعلق ملازمت یا جاب سے ہے یہ پرسنل انونٹری اینڈ اٹریبیوٹس اٹ ورک پلیس کی ایک لسٹ ہے جس پہ ہم مختصر تعرف کراتے رہیں گے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ ہماری بقا کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے انسانی زندگی پر مختلف افرات کے مختلف تاثرات ہوتے ہیں اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم سیلف میڈ ہیں ان پر تو ایسے لوگوں کے تاثرات بہت زیادہ ہوتے ہیں میری زندگی میں جن لوگوں نے مجھے متاثر کیا مجھے موٹیویٹ کیا مجھے پرسویٹ کیا مجھ پر اعتماد کیا مجھ پر ٹرسٹ کیا مجھ پر اعتماد کرتے ہوئے کام دیا ان میں ایک نام فرید خان صاحب کا بھی ہے جو اے اے فرگوسن ان کمپنی پرائیس وارٹر ہاؤس کوپرز کے پارٹنر تھے اور جس انداز سے انہوں نے مجھ پر اعتماد کیا وہ مجھے کام کیا وہ مجھے کام دیا وہ میرے کام پر اعتماد کیا ان کا میری زندگی پر بہت بڑا احسان ہے اور اسی حوالے سے آج کی یہ پریزنٹیشن میں ان کے نام ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں فرید خان صاحب ایک اصول پسند انسان ہے قاداور شخصیت ہے اپنے اصولوں پر قائم رہتے ہیں من آف انٹیگریٹی ہیں اور اپنی ٹیم کو ساتھ لے کر چلنے والے لوگوں میں سے ہیں اپنے ماضی کے دوستوں اور ساتھیوں کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں ان کے واقعات کو بھی یاد رکھتے ہیں ہم بڑے پرلوف انداز سے ان کو یاد دلانے کی کوشش کرتے ہیں آئیے آج ہم ان اشارات کی طرف چلتے ہیں جو جوب کے حوالے سے بقا کی صلاحیتوں کے حوالے سے اہم ہیں اور یہ اشارات کی صورت میں ہیں ہم تفصیل بیان نہیں کریں گے لیکن آپ کے سامنے ایک فیرس آ جائے گی اور ان فیرس کے مطابق جن جن صلاحیتوں کو مزید اجاگر کرنے کی آپ کو ضرورت ہے اس پر آپ رسچ کریں گے اور کوشش کریں گے ہمیں موقع ملا تو ہم انشاءاللہ خود تفصیل بیان کریں گے اس میں پہلی چیز ہے پوزیٹیو مینٹل ایٹیٹیوٹ یعنی مضبط انداز فکر یہ سوچنا کہ آدھا گلاس خالی نہیں ہے بلکہ آدھا گلاس بھرا ہوا ہے پونے گیارہ نہیں ہوئے ہیں دس پہنٹالیس ہوئے ہیں اگر بادل ہیں تو بارش ہوگی انشاءاللہ اور اگر اندیرہ ہے تو ستارے بھی چمکتے ہیں امیدوں کے ساتھ جینا اور اپنے خوابوں کی تکمیل کرنا زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جو لوگ ملازمت کرتے ہیں اور اپنی زندگی ملازمت میں گزارنا چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے کام کے حوالے سے اپنے اندر جذبہ اور لگن پیدا کریں انتوزیزم ٹوورڈ ورک ہو تاکہ آپ آگے برسکیں مشکل حالات اور مشکل صورتحال اور مشکل منازل کو تے کرنے کی کوشش کریں یہی آپ کا ریکنیشن اور آپ کی ترقی کا باعث ہوگا زندگی مسائل کا نام ہے اور ان مسائل کو پہتر اور اچھے طریقے سے حل کر کے لوگوں کے لئے خوشی فراہم کرنا ہماری ذمہ داری ہے اور اس کے اندر جو آپ اپنی صلاحیتیں استعمال کریں گے اس میں اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو استعمال کر کے مسائل کا تجزیہ کر کے مسائل کے امپیکٹ کو دیکھ کر معاملات کے لائکلی ہوت کو دیکھ کر اگر آپ کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں جس سے یہ مسائل حل ہو جاتے ہیں اور آپ کے اور آپ کے ساتھیوں کو سکون ملتا ہے سینس آو اچھیو میں ملتا ہے تو یہ انویٹیونیس آپ کی کامیابی کی بہت بڑی وجہ بن سکتی ہے آنسٹی اینڈ سینسیریٹی یہ دونوں چیزیں آپ کی ملازمت ہو کاروبار ہو سیلف امپلائمنٹ ہو معاشرت ہو یا گریلو زندگی ہو اس کے اندر بہت اہم ہے امانداری اور اخلاص کے ساتھ آپ کام کرنے کی کوشش کیجئے یہ آپ کے لئے بہت اہم ہے ملازمت کے دوران آپ کا اہدہ اور آپ کی پوزیشن اس بات کا تقاضہ کرتی ہے کہ آپ اپنے مطالقہ امپلائیز کے پرابلم سے واقف ہوں اور ان پرابلم کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ان کا حل نکالنے کی کوشش کریں اگر یہ صلاحیت آپ کے اندر موجود ہے تو پھر آپ مقبول بن جائیں گے اور اچھے لیڈر بن جائیں گے عزت دیکھ کر عزت لی جاتی ہے جب آپ گفتگو کریں تو آپ کے لہجے کے اندر مٹھاس اور عزت ہو اور آپ اپنے جب امپلائیز سے گفتگو کریں تو بہت اچھے انداز کے ساتھ گفتگو کریں اور ان کو محسوس ہو کہ آپ کسی اچھے اور رہنمہ فرد سے گفتگو کر رہے ہیں آپ کے اندر ٹولرینس ہو آپ کے اندر ریسپیکٹ ہو آپ کے اندر کٹسی ہو آپ کے لہجے کے اندر ترشی نہ ہو لوگوں کی عزت نفس کا خیال رکھیں تاکہ آپ کو کامیابی حاصل ہو جس جوب پر آپ کام کر رہے ہیں اس پہ آپ کے لپاس کا آپ کی صفائی کا آپ کی گرومنگ کے اثرات ہوتے ہیں آپ صاف سترے رہیں اپنے آپ کو صاف سترہ رکھیں اپنے بالوں کو بھی صاف سترہ رکھیں اپنے لباس کو معاشرے کے تقاضوں کے مطابق ایڈجسٹ کریں اور آپ جو ہیں اپنی تہذیب کو نہ بھولیں اپنے تمدن کو نہ بھولیں لیکن جہاں جس چیز کی ضرورت ہو اپنی بنیادی اصولوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے تبدیلی کرنے کی کوشش کریں ملازمت یا کام کے دوران آپ کی ٹیکنیکل کمپیٹنس کی بڑی اہمیت ہے دیکھیں سامنے قلم بھی ہے اور ایک ٹول بھی ہے یعنی پروفیشنل کمپیٹنس بھی ہو آپ کے اندر اور اگر آپ ایسے کام سے متعلق ہیں جس میں آپ کو ٹول کی ضرورت ہو تو اس فن کے بھی آپ ماہر ہو یہ صلاحیت اور یہ قابلیت اور اس کے حالات کے مطابق ایڈجس کرنا یہ بہت ضروری اور اہم ہے اور اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں جب آپ کام پر جائیں تو گھنٹے پورا کرنے کے لیے مت جائیں وقت گزارنے کے لیے مت جائیں بلکہ ایک کار گزار یعنی کام کو کرنے کے لیے جائیں اور اس کے لیے آپ کے اندر بھی جذبہ ہونا چاہیے موٹیویشن ہونا چاہیے اور آپ میں یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ آپ اپنے ساتھیوں کو اور اپنی ٹیم کے لوگوں کو موٹیویٹ کرتے رہیں موٹیویشن آپ میں بھی ہو اور آپ کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ آپ دوسروں کو بھی موٹیویٹ کر سکیں جس جگہ سے آپ بار بار گزرتے رہیں گے اور اس تقامت کے ساتھ اپنے قدم بڑھاتے رہیں گے وہ جگہ وقت کے ساتھ ساتھ پہلے پر گرنڈی بنے گی اور پھر راستہ بنے گی اور پھر سڑک بن جائے گی زندگی کے اندر کام کرنے کے لیے آپ کو استقامت کی ضرورت ہے کنسسٹنسی کے ضرورت ہے اسے آپ کرنے کی کوشش کیجئے ایبرپ ڈیزیشن لے کر ایبرپ چھوڑنے کی کوشش نہ کریں بلکہ جو بھی ڈیزیشن لیں اس پر پھر باقیدگی سے عمل کریں اور استقامت کے ساتھ مستقل مزاجی کے ساتھ عمل کرنے کی کوشش کریں کام کے دوران آپ اس بات کی کوشش کریں کہ آپ اسرٹیو رہیں اور آپ ایکشن اورینٹیٹ رہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی بات کے اندر آپ کا غصہ حاوی ہو جائے اور آپ جارہانہ روئی اختیار کریں اور ایسا بھی نہ ہو کہ آپ دبے ہوئے انسان ہیں اور جس انداز سے لوگ آپ کو کچھل دیں بلکہ آپ میں یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ اپنی بات کو اعتماد کے ساتھ آرگومنٹ کے ساتھ اسرٹیولی لوگوں کے سامنے رکھ سکیں ہمارے معاشرے کا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بہت جلدی اپنے ساتھیوں کو اپنا دشمن سمجھنے لگتے ہیں اور ہم ہم میں ٹولرینس کی صلاحیت وہ بہت کم ہو گئی ہے رواداری اور ٹولرینس کی صلاحیت کو پیدا کرنے کی کوشش کیجئے تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ مل کر آگے بڑھ سکیں جس دنیا میں ہم رہتے ہیں چاہے وہ ذاتی زندگی ہو خاندانی زندگی ہو معاشی زندگی ہو معاشرتی زندگی ہو یہاں پر ہمیں ایک دوسرے پر ٹرسٹ کرنا ہوتا ہے اور ٹرسٹ کی کیفیت اس تصویر کے ساتھ ہے کہ دو افراد ہیں جنہوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور اگر کسی ایک نے ہاتھ چھوڑا تو ایک نہیں گریں گے دونوں گریں گے تو یہ معاشرے کے اندر ہوتا ہے کہ آپ کوشش کریں اعتماد جو ہے وہ پرخلوس اعتماد ہو اور مفاق پرستی اس کے اندر حاوی نہ ہو ورنہ آپ اگر دوسرے کو گرانے کی کوشش کریں گے تو آپ خود بھی گر سکتے ہیں لہٰذا ٹرسٹ کی بہت اہمیت ہے اور ٹرسٹ کو مستحکم کرنے کی کوشش کیجئے جس کاروبار کے ساتھ آپ کی ملازمت وابستہ ہے اس کاروبار کی ترقی کے لیے اپنی بقا کے لیے اپنے ازدارے کو مستحکم کرنے کے لیے آپ کو اپنی صلاحیتوں کو روز بھر روز اجادر کرنے کی بھی ضرورت ہے بہترین صلاحیتوں کو اپنانے کی ضرورت ہے جدید ٹیکنالوجی کو سمجھنے اور ایڈاپ کرنے کی بھی ضرورت ہے اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ کے جونئرز آپ سے آگے بڑھ جائیں گے اور آپ صرف اپنے ماضی کو لے کر بیٹھے ہوئے ہوں گے جب آپ بقا کے صلاحیتوں کی گفتگو کرتے ہیں اور ملازمت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ میں بہت بڑی خوبی اور صلاحیت اس بات کی بھی ہونی چاہیے کہ آپ اپنے ساتھیوں کو ڈیو کریڈٹ دیں جب وہ کوئی ایسا کام کریں تو ان کی تعریف بھی کریں اور ان کو شاباشی بھی دیں اگر آپ کو کسی وقت ان کے متعلق کوئی شکایت ہے یا کسی غلطی یا کتائی کے نشاندہی کرنی ہے تو پھر آپ اس بات کی کوشش کریں کہ غلطی اور کتائی کے نشاندہی جو ہے آپ تنہائی کے اندر کریں اور خوبیوں کی تعریف جو ہے وہ سب کے سامنے کریں اس کی بڑی اہمیت ہے قیادت تمثیل کے ذریعے سے اور مثال کے ذریعے سے قائم ہوتی ہے آپ کو اگر لوگوں کو آگے بڑھانا ہے تو واقعی آگے بڑھائیے آپ کے اندر یہ قیادت کی صلاحیت ہونی چاہیے اور اس کے لیے آپ اگزامپل بھی قائم کریں ضروری نہیں ہے کہ آپ فرنٹھی پر بیٹھے ہوئے ہو آپ پیچھے رہے کر لوگوں کو آگے بڑھائیں اور ان کے اندر یہ احساس پیدا کریں کہ ہاں ہم کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اور ہمارے پیچھے ہمارا لیڈر جو ہے ہمیں سپورٹ کر رہا ہے کہتے ہیں کہ ایک اور ایک دو ہوتے ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک اور ایک اکیارہ ہوتے ہیں جب مختلف لوگ مل کر کام کرتے ہیں اور ایک مقصد کے تحت کام کرتے ہیں اور ایک دوسرے پر ٹرنسٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں تو اسے ٹیم بلڈنگ کہا جاتا ہے تو کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمیں ٹیم بلڈنگ کی صلاحیت بھی ہو اور ٹیم کے طور پر کام کرنے کی بھی صلاحیت ہو اپنی ذات کے ساتھ اپنی ٹیم کے ساتھ اپنے ادارے کے ساتھ اور اپنے ادارے کی گولز کے ساتھ آپ کیا وفاداری والا کمپلیمنٹ ہونا بہت ضروری ہے اور اس کمپلیمنٹ کو پورا کرنے کی پوشش کریں جو کام آپ کے سپورٹ کیا جائے اس کو پوری محنت امانداری لگن اور کمپلیمنٹ کے ساتھ اور حسن اور احسان کے طریقے اس کے ساتھ کرنے کی کوشش کریں آپ سامنے والے فرد کی ایکسپیکٹیشن سے بہتر کام کرنے کی کوشش کریں تو پھر آپ قابل تعریف بنیں گے اپنی ذات پر کنٹرول اپنے معاملات پر کنٹرول اپنے کام پر کنٹرول اور اپنے انوائرومنٹ کے اندر اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا یہ بہت ضروری ہے ایسا نہ ہو کہ آپ کا جھکاؤ کسی ایک طرف ہو جائے اور آپ نائنصاف نظر آئیں یا پھر آپ گل جائیں ایک بہت بڑی صلاحیت سننے کی صلاحیت ہے آپ کے اندر سامنے والے کو سننے کی صلاحیت موجود ہونی چاہیے آپ آنکھوں سے دیکھیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے آپ کانوں سے سنیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے آپ سمجھنے کی کوشش کریں اس کی باڈی لینگویج کو دیکھنے کی کوشش کریں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور آپ کا نقطہ نظر جواب دینا نہ ہو اس کو چھپ کرانا نہ ہو بلکہ سننا ہو اس لئے کہ سن کر آپ بہت کچھ سیکھتے بھی ہیں اور سننے کے بعد آپ میں غور کرنے کا بھی کی صلاحیت موجود ہونی چاہیے آپ غور کرنے کی بھی کوشش کریں فوری طور سے مسئلے کا حل ضروری نہیں ہے بلکہ سن کے غور کریں اور غور کرنے کے بعد تذیہ کریں تذیہ کرنے کے بعد پھر آپ اپنا نقطہ نظر پیش کریں تو پھر سامنے والے کے اندر اعتماد بھی پیدا ہوگا اس کو خوشی بھی ہوگی کہ ہاں اس کی بات سنیں گئی ہے جو کھاروبار ترقی کرتے ہیں ان کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ ان کے ملازمین کے اندر وہ صلاحیت اور وہ خوبی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے ادارے کے کسٹمرز کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے باچیت کرتے ہیں بہت اچھے طریقے سے اپنے معاملات کو نمٹاتے ہیں بہت اچھے طریقے سے اپنے ادارے کو پیش کرتے ہیں سامنے والے کی عزت نفس کا خیال لگتے ہیں اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کسٹمر آپ کے بوسس کے سامنے آپ کی تعریف کرتا ہے اور یہی چیز آپ کی طریقہ بائیس بنتی ہے آپ میں پرسوئیسی رسکلز ہونی چاہیے آپ لوگوں کو جو ہے اس بات پر آمادہ کریں کہ وہ ترقی کریں ادارے کے لیے کام کریں خود اپنی صلاحیتوں میں اضافہ کریں اور آپ میں یہ صلاحیت پیدا ہونی چاہیے کہ آپ اپنی نولیج کو ان کے ساتھ امپارٹ کریں آپ جیئیں دوسروں کو جینے دیں آپ ترقی کریں دوسروں کے ساتھ ترقی کریں آپ آگے پڑھیں آپ کی ٹیم آپ کے ساتھ آگے پڑھے گی آپ شارعہ زندگی پر اپنا کامیابی کا سفر جاری رکھیں حضرات یہ تھی آج کی پیزنٹیشن جوب ریلیٹڈ سروائیول سکلز اور اٹریبیوٹس کے حوالے سے اور اسے ہم نے ڈیڈیکیٹ کیا ہے میرے محسین میرے استاد میرے منٹر چناب فریض خان صاحب کے نام جو اے فرگو سنین کمپنی میں میرے پارٹنر انچاش تھے جنہوں نے مجھ پہ بہت بھروسہ کیا اعتماد کیا مجھے بہت کام دیا اور میری صلاحیتوں کو اجاگر کرنے میں ان کا بہت بڑا حصہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سب پر مزید آسانیہ پیدا کرے آمین حضرات آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس پریزنٹیشن کو دیکھا اور ہمیں امید ہے کہ آپ ہمیں اپنے کمنٹ کے ذریعے سے مزید موضوعات کی طرف ہماری رہنمائی کریں گے اور انشاءاللہ ہم اس بات کی کوشش کریں گے کہ اپنے اس قسم کے پروگرام کو جاری رکھیں تاکہ اس معاشرے میں جو بقا کی صلاحیت ہیں اس حوالے سے ہم گفتگو کریں ہم جدید ٹیکنالوجی گوگل بینگز اور دوسری ویب سائٹ کے شکر گزار ہیں جن کی تصاویر اور فوٹوز اور پکچرز کو ہم نے آج کے پروگرام میں شامل کیا حضرات آپ کا بہت بہت شکریہ